اور ڈلی کے مکہ منتری اروند کے شریبال پردوشل اور کورونا کو لے کے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں سیدھا لے کر شلتے ہیں آپ کو کسان کہتے ہیں جب ہم پرالی جلاتے ہیں ہم بھی پرالی جلانا نہیں چاہتے ہیں پرالی جلانے کی وجہ سے سب سے زیادہ دھوان تو ان کے اپنے گاؤں کے اندر ہوتا ہے آپ سوچ کے دیکھو کہ پنجاب کا وہ کسان جو پرالی جلا رہا ہے گاؤں کے اندر سارے کسان جب پرالی جلاتے ہیں تو اس گاؤں کے اندر جینا کتنا دوبھر ہو جاتا ہوگا چونکہ سارا میڈیا دلی کے اندر ہے تو دلی کا تو دکھاتا ہے میڈیا باقی گاؤں گاؤں کے اندر کا تو نہیں پتا چلتا اپنے کو تو کسان دکھی ہے دلی کے لوگ دکھی ہیں پنجاب کے لوگ دکھی ہیں ہریانہ کے لوگ دکھی ہیں اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی ٹھوس کام نہیں کیا گیا تھا ہر سال بس اس ٹائم شور ہوتا ہے راجنیتی ہوتی ہے بیانباجی ہوتی ہے لیکن اس کا سمدھان آج تک نہیں نکالا گیا میں آج پوسہ انسٹیٹیوٹ جو ہمارے دیش کا کھیتی کے معاملے میں سب سے اہم انسٹیٹیوٹ ہے سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ ہے راشتریس تر کا انسٹیٹیوٹ ہے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے اس کا سمدھان نکال کے ایک بائیو ڈی کمپوزر بنایا ہے ایک گھول بنایا ہے بائیو کیمیکل بنایا ہے گھول بنایا ہے اس گھول کو اگر آپ کھیت میں چھڑک دیں تو بیس دن کے اندر آپ کی جتنی پرالی ہے اس کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خاد بن جائے گی اپنے آپ اپنے آپ گل جائے گی ساری آپ کی پرالی پرالی کے جو ڈنٹھالے وہ گل جائیں گے اور وہ خاد بن جائے گی تو ابھی کسان جلاتا ہے پرالی جلانے کی وجہ سے اس کی مٹی کے اندر جو اچھا بیکٹیریہ ہوتا ہے جو فصل کے لئے اچھا بیکٹیریہ ہوتا ہے وہ بھی جل جاتا ہے اس کی ایک طرح سے مٹی خراب ہو جاتی ہے اس کی جمین خراب ہو جاتی ہے کسان کی اور دھوہا ہوتا ہے وہ الگ لیکن اب پوسہ انسٹیٹوٹ نے جو گھول بنایا ہے اس گھول کی وجہ سے اس کے بیکٹیریہ اچھے بیکٹیریہ ایک طرف قائم رہتے ہیں دھواں بھی نہیں ہوتا اُلٹے وہ خاد بن جاتی ہے پرالی اور وہ اس مٹی کو اور زیادہ اچھا بنا دیتی ہے جس سے کہ آگے فصل اور اچھی ہوتی ہے آگے خاد کم لگتی ہے اس کا پوسا انسٹیٹوٹ پچھلے تین چاہ سال سے ایکسپریمنٹس کر رہا تھا اب ان کا یہ تیار ہوا تھا دلی سرکار نے ایک اہم نرنے لے کے ہم نے پوسا انسٹیٹوٹ کو کہا کہ ہم اس کا ایکسپریمنٹ کریں گے آپ تین چاہ سال سے ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایکچلی کر کے دکھائیں گے ہم نے دلی کی جتنی جمین تھی دلی میں کھیتی کی کم جمین ہے لگ بک دو ہزار اکڑ جمین ہے ہم نے دو ہزار اکڑ جمین کے اوپر دلی سرکار کی طرف سے فری میں سارے کھیتوں میں دلی کے سارے کھیتوں کے اندر دو ہزار اکڑ کے جو کھیت ہیں ہم نے اس کا چھڑکاو کر آیا فری میں چھڑکاو کیا تیرہ اکٹوبر سے چھڑکاو ہونا چالو ہوا تھا اگلے ہفتے دس دن کے اندر سارا چھڑکاو کمپلیٹ ہوا اور اب اس کے نتیجے آئے ہیں آج مجھے بہت خوشی ہے ان سارے نتیجوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجے میں نہیں کہہ رہا یہ پوسہ انسٹیٹوٹ کے ویگانک دلی کے الگ الگ چوبیس گاؤں کی ریپورٹ آج میرے پاس ہے یہ چوبیس گاؤں کے اندر گھول چھڑکنے کے بیس دن کے بعد جب پوسہ انسٹیٹوٹ کے ویگانک ان گاؤں کے اندر گئے تو ان کا جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ بہت شاندار ہے ایک طرف ویگانک کیا کہہ رہے ہیں اور ایک طرف کسان کیا کہہ رہے ہیں ویگانک بھی کہہ رہے ہیں کہ ستر پرتیشت سے لے کے پچانوے پرتیشت تک ڈنٹھل گل چکا تھا